اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت ترجمہ اور تشریف پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا کرتے تھے چنانچہ جب ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی اناد کے بغیر اسے قبول کر لیا اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے